محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد محمود ہے ایسا کہ تیری حمد محمد آلہ ہے تیر اتنا کہ تیرا ذکر علی یقیناً میرے انتہائی محبوب اور مخلص بھائی جنابِ ڈاکٹر حسنین شخصت صاحب کا حکم ہے کہ جو ان کے بابا جان عالمی چھوڑا جافتہ تاری و ناد خان تاری شمسط رسول میرے صاحب جو ذکر مجھ سے سنتے تھے رسول کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں میں اپنی عقیدتیں پیش کروں گا بھائی محبوب صاحب کا بھلا ہو کہ جن سے ہمارا اللہ واسطے کا پیار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خطیبِ عالم اسلام غیرت مند سنیوں کی پیچار حضرت علامہ مخدوم جعفر حسن صاحب قریشی جلوہ پگن ہے اور مجھ سے پہلے یقیناً عالم اسلام کی انتہائی ہر دل عزیز محبوب و مرغوب حسن غاجہ محمد عامر شریف قریشہ دامت ورکات ملالیہ نے اپنا ایمان افروز باطن سوز اور نصیح تعموز ویان پیشکیاں اور قیفیات اور مکمل جذبات کے ساتھ جو ختمیں نبوت کے حوالے تھے یہ پیغام دیا ہے میں بھی چار مصرے وہی سے پیش کرتا ہوا آگے جاؤں گا کہ دل سے اُس پہ دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی دل سے اُس پہ دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی پھیر سارے نام ایسے ہیں جو پکارنا چاہتا ہوں وقت کی تنابے کھٹی ہیں کہہ رہا ہوں یہ بز میں میں ہے جہاں میں جم نہیں ہے جہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے پس قیفیات کے ساتھ چوتھے مصرے تک سفر ہے جہاں خاجے صاحب نے گفتگو کو چھیڑ کے چھوڑ دیا میں وہی سے چھیڑا ہوں ساری صاحب کی بلا دل سے اُس پہ دل کے دل کی بندگی ہو جائے گی دل ہی سارے بندگی سے بند ہونا چاہیے ختم نبوت کو ماننا مشکل نہیں کی شرط ہے آدمی کو اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے ختم نبوت کو ماننا مشکل نہیں کرتے ہیں اور مکن صاحب کی بلا یہ مثلیں آپ کی توجہ سے پڑھوں گا کہ میں نہیں کہتا نحبو بھائی دعا دیجئے گا میں نہیں کہتا کہ تم ایسا کرو ان کی صیرت آئی نہ ہے آئی نہ دیکھا کرو میں نہیں کہتا اللہ جانے میں کیا پڑھتا اور کہاں سے پڑھتا خاجہ صاحب نے میرے رہوار سخن کو ایڈ لگائی ہے اور میں بھائی کا بھی ہمارا کرتا ہوں یہ کچھ مثلیں سنیے میں نہیں کہتا جن کا سخن وری صحیح شغف ہے جن کا کیفیات کے ساتھ شاری سے تعلق ہے وہ توجہ پر ایسا کرو بیسا کرو ان کی صیرت آئی نہ ہے آئی نہ دیکھا کرو بات تو جب ہے ایسا رابطہ پیدا کرو وہ تمہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کریں اور تم انہیں دیکھا کرو گمبت خضرات کھایا دولت دنیا ہو دی ہر طرف کیا دیکھنا بس اس طرف دیکھا کرو ارے دیکھنے والے کی آنکھوں میں بسی ہے جنتیں جس نے دیکھا ہے مدینہ تم دوشے تھے جس نے دیکھا ہے مدینہ خاجہ سہبن اجلت اور تھکے دھیر سارے ودن میں چار نکھرے تاری شمد رسول میری صاحب کے لئے پڑھتا ہوں کہہ رہا ہوں بل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا بل کا شہر بخشش کا طلبگار ہو گیا ساکھی کا نام سنتے ہی مہمار ہو گیا اے موت شکریہ کہ تیرے بار کے سبب زیرِ لہد حضور کا دیدار ہو گیا زیرِ لہد حضور کا غلامی رسول کا یہی تو کمال ہوتا ہے نبی کے وصل سے اپنا وصال ہوتا ہے نبی کے غلام کبھی مرا نہیں کرتے ہمارے ہاتھ تو فقط انتقال ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو ہمارے یہ درویش بھی جواہ ہے اور بھائی حسنین صاحبی ملک کے طول ورن میں جہا کاری صاحب سے ملاقات ہوئی مجھے ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ مجھے سیدہ کائنات کی شام سنا اور یہ ذکر میری وجہ شورت ہے ذریعہ نجات ہے آج یہ سالِ ثواب کی ورس سے صرف دو سے دن منٹ پڑھوں گا اور کمالا مخضون صاحب کو صدا دوں گا اس ذکر کے سائے میں بلا تخیر شروع کر رہا ہوں کرم کا مقضر سخا کا مرکز عطا سرابا جناب زہرہ کرم کا مقضر سخا کا مرکز عطا سرابا جناب زہرہ نبی کی سیرت نبی کی سورت نبی کا نقشہ جناب زہرہ رسولِ آزم کی پیارِ دکھتر شہیدِ آزم کی پاک مادر جنابِ شہرِ خدا کے گھر میں جنابِ ملکہ جنابِ زہرہ فدا ہے عالق تمام ان پر ضرورت ان پر سلام ان پر میرا تو دونوں جاہمِ بلکہ فقط سہارہ جنابِ زہرہ حیاء کے مادے کا تاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقامِ خونِ رسولِ یہ ہے کرے گی جنک میں راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے ملا ہے تس کو جو داج زہرہ زمانے بھر میں جو پٹ رہا ہے ہے تیرے گھر کا اناج زہرہ حیاء کی ملکہ وفا کی آیا ہجاب کی کھل سبیل زہرہ کہیں ہے معصومیت کا ساتھ کہیں شرافت کی تھیل زہرہ جہانِ موجود میں بنی ہے وجودِ حق کی سلیل زہرہ زمانے بھر کی عدالتوں میں نیسا کی پہلی وفن زہرہ حضورِ زہرہ پچھر سے ہڑ کے پجمبروں کے سلان بھی ہیں کہ اس کے سائے میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں آخرین سرے کسی کے نقشے قدم کی برکت میں ماہو انتوں کو نور بخشا کسی کے در کے گھدا کرو نہیں آدمی کو شعور بخشا کسی کی خاکست و حق نے سہرہ کو جلوائے کو ہتھور بخشا اور جو اس کا نام لے کے چلا گیا ہے خدا نے اس کو ضرور جو اس کا نام لے کے چلا گیا ہے جو اس کا نام لے کے چلا گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا کہ روحِ اقلو شعور بھی ہے دلے فروو حضور بھی ہے زمین پہ ہو تو علی کی زوجہ فلق پہ ہو تو بطول بھی ہے بات بات خدایا بہت کے بنی فاطمہ کہ برکو لئی ماں کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دستو دعوانِ آلِ رسول لِخَمْخَمْتُّ نُطْوِ بِیَا موسیقی حرفِ بُبَعْخَمْتُ نُطْوِ بِا سنیوں کی پہچان حضرت علامہ مولانا مخزون جعفر حسین صاحب پریشی آپ اپنی انتہائی روح پرور اور کیف آور گفتگو سے ہمارے قلوب وزار کو مؤثر مزین اور منور فرمائیں گے آج کے ایک اس پانچ میں سالانہ عرصر مبارک کی نشیس میں تاریخ ساتھ بیان شروع ہو رہا ہے تاجدارِ فساحت چلے آئیے شہجارِ بلاغت چلے آئیے لے کے باغِ مدینہ کے گلگی مہاں نو بہارِ خطابت چلے آئیے نعرے تکبیر ہاتھ بلند کرتے ہوئے نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری نعرے غوثیہ اللہ محمد نار یار حاجی خاجہ پتک فری